اس پتر کو دھیان سے دیکھئے یہ پتر ہے بھارتی اندہ پاڑی کے چترکوٹ چلا دھکچ چندر گھاس کھرے گا ان کی بیشاری جرس ہوتا ہے پتر اس خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کھانیچ علیکاری چترکوٹ کے وہ کارنامے جو آپ نے اور کہیں دیکھے رامہرٹ پر ندی صاف ہو رہی ہے ابھی تک لاکھوں بوریوں کو ندی سے نکالا جا چکا ہے وہیں دوسری اور گڑی گھاٹ پسرونجا رمیہ پور جیسی جگہوں پر اس لال سونے کی لوٹ ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ لوٹ اکیلے کھانیچ ادھکاری ہے اور کچھ نیدہ کر رہے ہیں اس میں سامل ہیں پرساسن کے بڑے ادھکاری اور پولیس کے افسر دکھانے کو تو کارروائیاں سکایت کے بعد تھوڑا بہت ہوئی جاتی ہیں پر سچا یہ ہے کہ جب تک کسی بڑی جگہ پر سکایت نہ ہو تو ان افسروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے علاقے میں کہیں پر کوئی بڑی لوٹ ہو رہی ہے یہ رمیہ پور کا گھاٹ ہے پہاڑی دھانے کے انترکت رمیہ پور گاؤں آتا اور اس کے پاس پر سونجا گڑی گھاٹ تمام انیک گھاڑ آتے ہیں ہر گھاٹ پہ مشینیں نڈی سے بالو نکال کر ڈمپروں کے سارے شہروں میں بھیج رہی ہیں پر ادھگاریوں کو دب تک نہیں پتا چلتا ہے جب تک کوئی شکایت نہ کریں بھارڈی اندہ بھارڈی کے جلال در چند براس کھرے کا پتر اپنے آپ میں سب کچھ کہہ دیتا ہے انہوں نے سی ایم سکایت کر بتایا کہ کھنی جادی کاری پورو میں جلے میں رہ چکے ہیں اور ان کی کاری کجاریوں چلتے ہیں ان کا استانترل کیا گیا تھا لیکن مافیاؤں نے انہیں پھر سے ایک بار اس جل میں بلا کر یہ لوٹ کرنے کا کام کھلا جائی رکھا ہے ان کو کھلا سنکشنل پرابط ہے اور اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو پا رہی ہے عجیب کہانی جہاں ایک طرف رام گھاڑ میں اس میں چھچے دار کی بڑماسی کے کارڈ ڈالی گئی گوریوں کو نکالنے کے طرف جاری ہے وہیں آگے ازدھارہ سے بار بار بالو نکالی جا رہی ہے لگ وقت ایک درزن جگہے سے بالو نکالے جانے کے سمچار مل رہے ہیں جہاں پر سی ایم کورٹل میں شکایت ہوتی ہے وہاں ازدھاری جا کر لیپا بودی کر کے چلے آتے ہیں اور یہ جو سب ہو رہا ہے یہ پولیس پرشاہسن اور کسانی مافیاؤں اور نیتاؤں سے برد حسن ملے جیسے ہو رہا ہے لگاتار مافیہ سکری ہے اور بالو نکالی جا رہی ہے